کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ صبر کی تلقین کس سے فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اے میرے ساتھی عبداللہ میں ایک دن نبی پاک خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَفِيْطَان یہ نبی پاک یعنفوں سے آنسو بہرہے ہیں مسلسل آپ رو رہے ہیں داڑی مبارک آسموں سے تر ہو چکی ہے میں نے عرض کیا اَغْزَبَكَاحَتُم مَا شَانُ عَيْنَيْكَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی نے آپ کو نراز کر دیا کیا کسی نے آپ کو دکھ دیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہرہے ہیں قَالَ بَلَا آن فرماتے ہیں ہاں علی ایسا ہی ہوا دکھ پہنچا میرے دل میں رنج بھر گیا فَلَمْ أَمْلِكَ عَيْنَيَّا عَنْفَادَتَا میں اپنی آنکھوں کو آنسو بہانے سے روک نہ سکا فَلَمْ أَمْلِكَ مُجھے اختیار نہ رہا میری آنکھیں بے قابل ہو گئیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا دکھ ہے کہ جس نے آپ کو اتنا بے خیار کر دیا بے بس کر دیا آپ فرماتے ہیں قامہ جبریلوں میں اندی ابھی تیرے آنے سے چم لمحات پہلے یہاں جبریل میرے پاس موجود تھے ابھی اٹھ کے گئے تیرے آنے سے پہلے وہ اخبرنی اس نے آ کر مجھے رب کی طرف سے یہ خبر سنائی جبریل اپنی مردی سے نہیں آتا جبریل میں یہ اختیار نہ تھا کہ جب جی چاہے تو آسمان سے زمین پہ آ جائے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکة و الروم ملائکہ رول قدس آتے ہیں تو اللہ کی عمر سے آتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر آنی سکتے ہیں وَمَا يَاسُونَ اللَّهَ مَا عَمَرَفْنَا وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ رب عمر دیتے ہیں تب کرتے ہیں تب زمین پی آتے ہیں تب بات پہنچاتے ہیں جبریل میرے پاس آئے کس کے بیٹنے سے آئے اہلِ سنت اہلِ حدیث تمہارا عقیدہ ہے یہ نہیں کہ جبریل آتا ہے تو کس کی مرضی سے بات لاتا ہے تو کس سے لے کے آتے اللہ سے آیا جبریل اللہ کی بات لے کر اللہ کی حکم سے اور خبر یہ دی اِن نَبْنَكَ حُسَيْن یُقْدَلُ بِشَدْتِ الْفُرَادِ آپ کا بیٹا حُسین ایک وقت آئے گا کہ فراد کے کنارے شہید کر دیا جائے گا اور اس نے کہا اگر آپ یہ چاہیں تو میں اَنَا شِمَّكَ مِن تُرْبَتْهِ جس سر زمین پہ حُسین کا خون گرے گا میں وہاں سے مڈی لاکر آپ کو پیش کر کے دکھا سکتا ہوں میں نے کہا لاؤ فَمَدْدَ يَدَهُ اس نے یہی سے بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ لمبا کیا وَآخَذَ قَبْزَةً مِّن تُرْبَتْهِ اور اس کی مڈی سے ایک مُٹھی بھر کر فَآتَانِيهَا یہ مجھے لاکے پیش کر دی بس یہ خبر سنکر یہ مٹھی سنکر فَلَمْ عَمْلِكَ عَيْنَيَا عَنْفَاذَتَا میں اپنی آنکھوں پہ کابو نہ رکھ سکا میرا دل غم سے بھر گیا حاج کے دور کی یہ نام لحاج محقق اس دور میں ہوتے تو یہ کمینے اتراز کرتے شریعت یہ کہتی ہے دین یہ کہتا ہے نبی نے خود یہ کہا تھا رسول نے تو یوں فرمایا تھا ابھی تو حسین بچہ ہے ابھی جوان نہیں ہوا ابھی کربلا کا میدان سجا نہیں ابھی وہ قتل ہوئے نہیں تو یہ پہلے ہی رو رہے ہیں یہ پہلے ہی آسو بہا رہے ہیں اس طرح کے سو اترازات پیدا کرتے لیکن میں بحضیت ایک مسلمان یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ نبی پاک کی حسین سے محبت کا حال یہ ہے کہ نبی نے حسین سے ایسا پیار کر کے دکھایا کہ دیر کے کئی مسائل یوں محسوس ہوتے ہیں کہ وہاں ساری امت کے لیے مسئلہ اور طرح کا تھا حسین کے لیے مسئلہ بالکل اور طرح کا نبی نے کر کے دکھا کئی سال پہلے ہی نبی رو رہے ہیں اور یہ پت پازے کر رہے ہیں حسین کا دکھ نبی برداشت نبی برداشت حسین کی پریشانی پہ نبی کو خوشی محسوس نہیں ہو رہی نبی کو علم نہ تھا کہ شہید ہونا بہت بڑا رتبہ نبی کو علم نہ تھا کہ شہادت کا رتبہ کتنا بلند ہے نبی کو علم نہ تھا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے فضائل کے نبی کے علم میں یہ چیزیں نہ تھی جو آج تیری تحقیق میں ہیں اور یہ تحقیق کرنے والے اور تجھے دین کہاں سے ملا تجھے قرآن کہاں سے ملا تجھے حدیث پاک کی تعلیب کہاں سے ملی شرم کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین سے ہمیں کیا محبت سکھائی ہے توجہ فرمائیں اللہ اکبر حسین کے بارے میں نبی کا عصوہ ہمارے سم نے آیا کتنی باتیں تم نے دو خدبات میں سن لیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حسین سے انتہا درجے کی محبت کرکی دکھائی اور ہمیں پابند بنا دیا گیا کہ جس سے نبی نے انتہا درجے کی محبت کی تم بھی اس سے انتہا درجے کی محبت کرو گے تم مسلمان سمجھے جاؤ گے اگر نہ جاؤ کسی اور جاکا کسی اور مذہب کا راستہ نہ اسلام میں رہنا ہے تو تمہیں محمد کی پیار بھی کرنا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کے محبوب کے نقص قدر پہ چل رہو گا اللہ اکبر نبی کریم کا نواسہ بھرتر سافیوں کو لے کر بھرتر نقص قدسیہ کو لے کر کربلا میں موجود ہے کربلا میں ذرا آپ نے جو میرے تمہید پچھلے خدمے سے یہاں تک باتی اب اس کی بنیاد پہ کھڑے ہو کر اس واقعہ کو دیکھنا اور واقعہ سناؤں گا نہ افسانہ نہ ناول بنا کر نہ خارجیوں کے انداز میں میں اس راستے سے سناؤں گا اس انداز سے سناؤں گا جو انداز محدثین کا انداز اہل حدیث کا انداز اہل زنت کا انداز اہل اسلام کا اہل تحقیق کا انداز اور وہاں سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ واضح کروں گا اور یہ دوا کروں گا اللہ ہمیں ان اسباق کو اپنے دل میں اپنے دماغ میں بٹھانے کی توفیق ادا فرمائے اور ان کے مطابق اپنے عمال کو استوار کرنے کی توفیق ادا فرمائے کربرا کا میدان ہے ابن زیاد نے کہا ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو تمہیں بہت کچھ مل سکتا ہے آج کل کے دور کے سیاست دان ہوتے ایک جڑکہ بھی برداشت نہ کرتے مگر عصوہ حسین کیا ہے اور نبی پاک نے فرمایا تھا ترکتو فیکم السکرین لن تزلو ما تمسکتن بھی با کتاب اللہ و سنتی اور دوسرے مقام پر فرمایا تھا کتاب اللہ و عطرتی ایک حدیث میں فرمایا تھا کتاب اللہ و اہل و بیتی میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں جو ان کو تھام کے رکھے گا وہ کبھی نہیں پٹکے گا کبھی کمرانہ ہوگا ایک اللہ کا قرآن ایک نبی کی سنت اور ایک مقام پر سنت کی جگہ پر اہلِ بیعت کا لفظ استعمال کیا ایک مقام پر اترت کا لفظ استعمال کیا اس میں فلسفہ کیا ہے اس کا معنی کیا ہے نبی نے یہ واضح کر دیا ایک جگہ پر سنت کا لفظ استعمال کر کے اور ایک مقام پر سنت کی جگہ پر اہلِ بیعت اور اترت کو لاکر فرمایا کہ اصل میں میرے اہلِ بیعت کا جو عمل ہے وہ میری سنت کا تسلسل ہے میری سنت کا تسلسل اس مقام پر اگر حسین نہ ہوتا میں ہوتا نبی پاک کا گویا یہ فرمانہ ہے جو موقف حسین کا یہ محمدِ مصطفیٰ کا موقف ہے پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہے جو حسین کا کربلا میں موقف تھا وہ اترتی والوں بیعتی کے لفظ یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ سنتِ مصطفیٰ کا تسلسل ہے یہ مصطفیٰ کا موقف ہے وہ موقف کیا ہے ابنِ زیاد کہتا ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو تم تو بیعت اللہ بن زیاد کو تمہارا بس نہیں چلتا مگرنہ تم اس کو صحابی کہہ دیتے تم اس کو رضی اللہ عنہ کہہ دیتے رحمہ اللہ کہنے تک جاتے ہو مگر میں محدثِ کبیر عظیم محدث ترمزی شریف کے شارع جامعہ ترمزی کی شرع لکنے والے طوفتِ الْأَحْفَذِی جس شرعہ کا نام ہے حضرت امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے جامعہ ترمزی کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ مقتار سخفی کے مقابلے میں عبداللہ بن زیاد جب قتل ہوا اسے کووے کی مسجد میں اس کا سر کاٹ کر اس کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ لا کر دیر لگا دیا گیا وہ راوی کہتے ہیں میں بھی وہ منظر دیکھنے مسجد میں پہنچا بہت بڑی جامعہ مسجد اس کے ذہن میں دیر لگا ہوا سروں کا عبداللہ بن زیاد کا سر بھی اس میں موجود تھا کہتے ہیں جانے کے لوگوں میں شور اٹھا کہ جاعت جاعت سانپ آگیا سانپ آگیا فیضہ ہی حییتن تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ایک سانپ آیا کتخلل الروس سب سروں کو کراس کرتے ہوئے آگے بڑھتا گیا حتی کہ عبداللہ بن زیاد کے سر پہ جا پہنچا وَدَخْلَتْ فِي مَنْ خِرَيْ وہ اس کے ناکھ کے ایک سراخ میں داخل ہو گیا پتلا لمبہ سام تھا فَمَقْصَتْ ہونا یا تَن اس کے سر میں کچھ دیر رکا پھر دوسرے نتنے سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے غیب ہو گیا سُمَّ جَات پھر شور اٹھا کے ساپ پھر آگیا اس نے اسی طرح پھر کیا فَفَعَلَتْ ثلاثہ مرات تین بار اس نے کیا ایسا حضرت عبداللہ حضرت عبدالرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں جَزَلَّهُ حَادَ الزَّالِمَ الْفَاسِقُوا اللہ نے اس ظَالِم عبداللہ بن زیاد اس ظَالِم اس فَاسِقُوا کو جو سزائیں دینی ہیں اللہ نے اس کا دنیا میں چھوٹا سا منظر امت کے سامنے پیچ کیا ہے یہ ہے محدد سین کا موقف میرا پس چلے اللہ کی قسم میں انہوں ہاتھوں کو توڑ دوں جن ہاتھوں سے وہ کلم چلتے ہیں جنابِ حسین کی شان میں گستاخی کرنے والے میں انہوں زبانوں کو کٹ کے رکھ دوں جن سے ایک لفظ ملکی شانِ اقدس میں پوہین کا نکلتا ہے حضرتِ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں ہے ام الممنین ہماری ماں انہیں جب خبر ملی حضرتِ حسین کو شہید کر دیا گیا بے ساختہ اور کی زبان سے نکلا منع اللہ بیوتہ نارا اے اللہ ان ظالموں کے گڑوں کو جہنم کی آگ سے بر دے وقت مقشیاں بے ہوش ہو کے گر پڑی نبی کو روتا ہوا دیکھا تھا ام سلمہ نے حسین کی شہادت کی پہلے خبر سن کر اور ام سلمہ پی اثر یہ ہوا بے ہوش ہو کر گر پڑی گوان حسین شیخ علیہ السلامی بے آپ انہیں تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں اما من قتل الحسین او عان علیہ اور رضی بزالک فعلیہ اللہ ندلہ والملائکتی والناس اجمعین لا یقبر اللہم میہو سرقم ولا عدلا جس نے حسین کو قتل کیا جس نے قتل میں مدد کی یا قیامت تک ان کے قتل کی بات کو سن کے خوش ہوا یہ کون کہہ رہا ہے امام ابن تیمیہ شیخ علیہ السلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے جناب حسین کو شہید کیا ان کو شہید کرنے میں تامن کیا یا اس پہ راضی ہوا اس پہ اللہ کی لانت یا تھکتے نہیں رحمت اللہ علیہ جی کوئے اس کو وہ اللہ کے بندے شیخ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی اس پہ لانت والملائکہ اللہ کے فرشتوں کی لانت والناس اجمعین اللہ کے سارے نیک بندوں کی لانت علامہ حسین فرماتے ہیں ایک لانت وہ کہتے میں تو الف الف لانت انا قاتل الحسین کتاب و شریعہ میں میں نے پڑھا وہ فرماتے ہیں قاتل حسین پہ لکن لاکھوں لانتیں نادر شمر جو نیزان و اتدال اٹھا کے دیکھو امام زہبیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے نعوذ باللہ میں کسی شیعہ کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا میں تو نیتہا محتاط ہوتا ہوں کہ کبھی نحج البلاغہ کی بات نہیں کرتے نیزان و اعتدال اہل حدیث کی کتاب اہل سنت کی کتاب امام زہبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام ابو اسحاق ایک محدث ہیں ان کے ساتھ ایک دن نماز باجماعت پڑھ رہے تھے لو ایک بندہ ساتھ کھڑا تھا اور وہ دعا کرنے لگا نماز کے بعد کہتے یا اللہ تجھے بتائے میں کرا وہ بندہ ہوں جو شرف والا عزت والا معاشرے میں ایک مقام والا یا اللہ میں ارز کرتا ہوں مجھے قیامت کے دن بھی رسوا نہ کرنا امام ابو اسحاق نے ادھر جانک کر دیکھا کہ یہ دعا کرنے والا اتنی عزت و فضیرت والا ہے کون دیکھا تو شمر کھڑا تھا شمر شمر دعا کر رہا تھا اس امام ابو اسحاق محدث نے کیا کہا وہ برداشت نہ کر سکے سبر نہ کر سکے متحنت نہ کر سکے مسئلت اختیار نہ کر سکے فوراں ہی بے اختیار کہنے لگے وَا وَيْحَكَ وَيْحَكَ قَيْفَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَقَ وَقَدْ عَنْتَ عَلَىٰ قَتْلِ اِبْنِ رَسُولِ اللَّهِ اور پرباد ہو جو اور شمر تو پرباد ہو جائے تجھے رب معاف کر دے گا تجھے اللہ رسوا نہیں کرے گا قیامت کے دن تو وہ کمینہ ہے جو قادلانِ حسین میں شامل ہے امامِ زہبی نے آگے جو لکھا ہے وہ بھی سو لو فرماتے ہیں لَيْسَ بِحَلِينَ اَنْ يُغْوِيْ عَنْهُ شمر اس قابل نہیں ہے کہ اس سے روایت قبول کی جائے اگر شمر حدیثِ نبوی بھی بیان کرے تو کوئی مسلمان کوئی محقص اس کی حدیث کو قبول نہ کرے آگے یہ نہیں لکھا کہ یہ چوٹھا تھا اس کا حافظہ کمزور تھا یہ بڑا ہو گیا تھا یہ نہیں لکھا لکھا ہے اس لیے میں کہتا ہوں لِعَنَّهُ مِنْ قَطَرَةِ الْحُسَینِ یہ قادلِ حسین تھا قادلانِ حسین کا ساتھی تھا جو قادلِ حسین ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے حدیثِ نبوی بھی بیان کی جائے یہ علیہ سنت کا موقف اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ تھک تو نہیں گیا میرے تو بہا سچی بہا اب شروع ہونے لگی ہے یہ سلانہ خدبہ ہے پانچ دس مٹ آج برداش کرنا وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ مِمْ بَعْدِ مَا تَبَيَّن مِمْ بَعْدِ مَا تَبَيَّن لَهُ الْهُ الْهُدَى وَيَدَّ بِ غَيْرَ سَبِيرِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّقِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِقِ جَهَنَّم وَسَاعَتْ مَسِحِعِ عَرَامِ جو مومنوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ نبی کا موقف اور عصوہ واضح ہو گیا مِمْ بَعْدِ مَا تَبَيَّن لَهُ الْهُدَى عصوہِ پیغمبر حُدَى ہے واضح ہو گیا کہ حسین سے نبی کا کیا تعلق تھا نبی کو اس سے پیار کا کیا اسلوب ورانداز تھا یہ واضح ہو چکا مومنوں کا راستہ سمجھ آ چکا اور پھر وہ الگ ہی تحقیق جھنڈا لے کے کھڑا ہو گیا فرمایا نَوَلْ لِهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِحِ جَهَنَّم میں اس کا انجام جہنم کی آنکھ بنا دوں امام او اطا امام او رجا عطار دی فرما دیں لَا تَسُبُّ عَلِيًّا وَلَا حَدَمْ مِنْ اَحْلِ بَيْتِ نبی کے اہلِ بیعت میں سے خاص طور پر جنابِ علی کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنانا یہ مشہور تابع ہیں امام او رجا عطار دی شکا تابع محدث تابع فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے پڑوس میں ایک خارجی لہتا تھا حضرت علی سے نفرت کرنے والا ایک دن اس نے میری موجودگی میں جنابِ حسین ابنِ علی کو بنا کہا اور یہ لفظ کہا کہ دیکھو الفاسق ابن الفاسق یہ حسین فاسق و فادر ہے نوز باللہ اس کا باپ بھی ایسا تھا نوز باللہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرماہ اللہ اللہ نے دو ستارے ٹک کر کے اس کی آنکھوں میں مارے میری آنکھوں کے سامنے ہوندہ ہو گیا زندگی برندہ رہا اور میری بات آج یہ دل کی تختیب میں لکے لے جاؤ اس صحیح والوالو دل کی تختیب میں لکے لے جاؤ مشہدہ کرنا جیزہ لینا آج بھی آج بھی اس پوری صدی میں جن لوگوں تم جانتے ہو زرا ان میں دیکھو جو جو بھی گستاخی حسین تھا اللہ کی قسم اللہ اس کا انجام دنیا میں برا کر کے دکھائے جاؤ دیکھ رو تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو حسین کو شہید کیا گیا صدیان گزر گی چودہ سو سال کے لک بک مگر اولاد حسین آج بھی دنیا میں موجود ہے ہے یا نہیں بولنے ذرا ہے یا نہیں ایک بچہ تھے زہر اللہ حبیدی لیکن دیکھو آج گنتی نہیں ہو سکتی کچھ ناہل قسم کے لوگ ان سے محبت کی یا غلق کی وجہ سے ناسید ہوتے ہوئے بھی سید بننے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کے مقابلے میں دیکھو ارک کے دشمر کہاں گے کوئی ہے شمر کی اولاد دنیا میں دیکھو مجھے عبید اللہ بن زیاد کی اولاد ہے دنیا میں اوہ یزید حکمران تھا اس وقت بتاؤ کوئی ہے دنیا میں اس کی حال اور اڑا رب نے وہ اسفہ حضرتی سے مٹا دیا اور اولاد حسین کو زندہ رکھا اِنَّ شَانِ يَكْهُوَ الْعَبْتَرْ جو نبی کو اللہ نے وعدہ کیا تھا تیری آر اولاد کی عامت تک زندہ رہے گی ہے یا نہیں دنیا میں زندہ حسین کا موقف دیکھو کیا ہے حسین نے کہا اوہ بید اللہ بن زیاد میں تمہیں ظالم سمجھتا ہوں میں یزید کو صحیح حکمران نہیں مانتا اس لیے میں تمہارے ہاتھ پر عدیت نہیں کر سکتا کہاں پھر ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے کہاں نانا سے سبق سیکھا ہے جان دے سکتے ہیں دین نہیں چھوڑ سکتے ایمان نہیں چھوڑ سکتے اس کو حق سمجھا ہے اس کو قربان نہیں کر سکتے نانا نیتو قرآن بڑھایاتا ان اللذین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا فلا خوف علیہم سمجھا ہم یحزنون ان اللذین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا فتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنو وعبشرو بالجنہ اللہ کہتا فرشتے آ چکے تھے میرے حسین کے پاس ان کے دل میں الگاہ کر رہے تھے میری یہ بات اللہ تخافو ان کا خوف نہیں کھانا ولا تحزنو زہری کوئی نقصان ہو جائے اس پہ افسوس نہیں کرنا کیوں تم اللہ کے دوست ہو اللہ کے دوست لہا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وكانوا يتكون لہم البشراء لہم البشراء في الحیات الدنيا وفی الاخرہ لا تبدیل لکریمات اللہ ذالکہ والفوز العظیم دو جہانوں کی بشارتیں آپ کے لئے ان الحسنہ والحسینہ سیدہ شباب اہل جنہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر جنت میں جائیں گے کسی کو ویسی اللہ عام جنتی بنا کر جنت میں بھیج دے گا فرمایا نبی پاک نے آخری جنتی جو جہنم کی آگ بھی برداشت کرے گا صدائیں بھی بکتے گا آخر میں جنت ملے گی سب سے چھوٹا گھر اس کو ملے گا صحابہ نے پوچھا وہ کتنا ہوگا فرمایا مجودہ جو روی زمین ہے اس کو ستر گناہ اور پھیلا دیا جائے تو جتنا یہ بلات بنے گا یہ آخری جنتی کا حصہ ہوگا حسین کون ہے جس کو نبی فرماتے ہیں عام جنتی نہیں ہے ایک خاص جنتی بھی نہیں ہے یہ دون جنتیوں کا امام اور سردار بن کے جنت میں جائے گا اور کمینگی کی ہاتھ نہیں کہ کوئی یہ لکھے کہ حسین کو امام نہ کہو تیرے باپ کو امام کہیں حسین کو امام نہ کہیں وہ مہران ہوا کہ محق سینہ کیران نے اسماع و رجال کی کتابوں میں جہاں حسین حسین کا ذکر کیا اللہ کی قسم مہران ہوا انہیں تذکرہ یہاں سے شروع کیا وہ امام شریف امام شریف سب و حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین وہ ہیں جو امام ہیں کیا ہیں جو میں چیلنج کر رہا ہوں اگر رجال کی کتابوں مجھے ایر حدیث کی مہدح سین کی ایر سنت کی کتابیں یہ نہ ہو میری کردن اتار دینا کہا امام صلی اللہ یہ شریف یہ سید بھی ہیں صلی اللہ سید نہیں سب تو رسول اللہ یہ رسول اللہ کے نوازے بھی ہیں القرشی الحاشمی قریشی بھی ہیں حاشمی بھی ہیں علی کے بیٹے ہیں خادمہ کے لختے جگر ہیں اور نبی پاک راج دولار ہیں اور جنتین وجوانوں کے سردار ہیں جاؤ اٹھا کے دیکھو اتنی بھی اجال کی کتابیں حسین ابن علی کا موقف کہ ہم تمہارے جیسے ظالموں کی ہاتھ پر بیعت اور ظالم میں نہیں کہہ رہا اور ظالم مہدحسین کہہ رہے ہیں میں تو یزید کی بات پڑھ رہا تھا اجال کی کتابوں نے یزید کی یا بڑی بڑی قلگی والے بھی ٹھوکر کھا گئے کہ رحمہ اللہ کہہ رہے میں مزاکہ کیا ہے میں تم سے پوچھتا تمہیں تکلیف کیا ہے تمہارے پیٹ میں اتنے مرور کیوں اٹھتے ہیں یزید کی حمایت کے کہ رحمہ اللہ کہہ بغیر تمہارا گزارہ ہی نہیں مہدحسین کہتے ہیں یزید اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی روایت قبول کی جائے کہتے ہیں کیوں اس نے حسین کو قتل کروایا مستوح المدینہ مدینہ منورہ کی بہرمتی کی مدینہ منورہ کی یہ مہدسین کہہ رہے ہیں اور آگے کہتے ہیں حلاقہ اللہ نے اس کو پھر بوجل مدینہ مدینہ